جو سامنے آرہی ہے کہ اس طرح سے کام کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے اس طرح سے یہاں پر آتے کے لیے کہ پولیس مہد چکی ہے آجی آرون جی کہاں گھٹل ہوئی ہے گھٹنا ایسا ہے ہی ہمارے ساتھ ہی ہے ان کو امراض ساڈے گھر سبجے ہیں یہاں ایڈمیٹ کرایا تھا سنیونی اسپیٹل میں تو ہم یہاں لے کر کے آئے ان کو تو ڈفو صاحب نے کہا بھی یہ کوویڈ کا مریض ہو سکتا ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں جب ان کو کوویڈ باڑے میں ڈال دیا گیا صبح نیونی ان کی ریپورٹ آئی ہے ساتھی میں انفیکشن بتایا جا رہا ہے اس کے بعد رات سے اپنے دعائیاں لیے یہ نگت بل ہے کم سے کم پتچیس ہزار روپے کی دعائی لگ چکی ہے اب ہمیں پانچ برات ساڑھے دس بجے آئے تھے اب پانچ بجے ہم نے ان کو کہا بھی ہم سنتوشت نہیں ہیں ہم آپ سے ڈسٹارڈ ہوڑا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں کارڈ بل بنا کے دیا یہ دیکھو پتچیس ہزار دعائیوں کے ٹیسٹوں کے ہم نے دیا ہے یہ بل دیکھو یہ دیکھو آپ دوسرا دیکھو تیراشی سو کا ہے یہ چبیس سو سوڑا کا ہے یہ اونتیس سو کا ہے اور یہ پانچ بار کا اور یہ سب سے بڑی بات کیا یہ چو چوہیس گھنٹے ہوئے نہیں پانچ بے تک لگ پک اٹھارہ ہونیس گھنٹے ہوئے ہیں پتچیس ہزار روپے بیٹ کا یہ دیکھو آپ پتچیس ہزار روپے ڈیسٹارز بیٹ کا خرصہ ہے ان کا یہ عام آدمی یہ بتو پتاس ہزار روپے بیس گھنٹے کے لگتے ہیں عام آدمی کیسے علاج کرا لے گا آپ پر جا کے بتا کرو ایسے ایسے پیشنٹ ہیں پانچ جن سے مریض بیٹھے ہیں اور کورونا بارڈ میں تاکتا ہے ہمیں تک ان کی ریپورٹ نہیں آئی ہے چاہاں مجھے فکر نہیں ہوگی میرے پانچ ساہوں کو ایک بینہ کورونا کی ریپورٹ کی ان کو کورونا کے وارڈ کے اندر بیج دیا جاتا ہے کہ اب ہمیں کورونا کے پیشنٹ نہیں ہے ہم ان سے بڑی بات ہمارے برسک کیسے ہوا ہم ان سے بات قریبی پچیس ہزار پر کس چیز کی لیتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ ہمیں پیشے مت دیو آپ اپنے مریض کو لے جا سکتے ہیں آپ پیشے نہ دیو کوئی بات نہیں آپ مریض کو لے جا سکتے ہیں ہم نے ان سے کہا ہم تو لے جا سکتے ہیں آپ نے بتا دیا ہم نے آپ کے پاس بات کی اور کی لیکن عام آدمی کیسے اپنے زندگی جی سکتا ہے یہ بتاؤ عام کو مریض ہے گریب آدمی ہے وہ پچاس ہزار پر روزانہ اس ہسپیٹل کو دے کر اپنے زندگی کیسے بچا سکتا ہے آپ بتائیں اور جی جب ہم نے میڈیا کی علف لے کر ان کو جو اسے ہسپیٹل کی سچائی بتانا چاہیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے گاڑی گلو سٹارٹ کر دیا اور انہوں نے ان کو باہر بڑھنا کام کے اور میڈیا کے ساتھ کتے ہیں جب کلاس کرنا چھوڑ دیں گے کلاس کرنا چھوڑ دیں گے کلاس کرنا چھوڑ دیں گے تمہاری یہی تنب آنا ہے بھی ہمارے پر ایسان کرو کیا مریض لے کر دیں گے پیسے دیں گے یہ بات بزاری چل رہی ہے اس کو بند کیا جائے عام آدمی اتنے پیسے دے کر کیسے علاق کر آ لے گا یہ کوویڈ کے نام پر جو روٹ مچی ہوئی ہے ہم پرساسن سے یہ مانگ رہے گے نیشی صاحب سے کرے گے اس کی کوئی نے کوئی تو سیما ہوڑی چاہیے آپ یہ دیکھیں پتسیس آدار پر بیٹھ کا کیسے لے رہی ہے کیا کارڈ ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر پریمار کی طرف سے ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ رنڈیر جوڈ کا جو ایک کسان لطا بھی ہے اور ان کو ایڈمیٹ کیا گیا تھا یہاں پر ان کا بیٹا یہاں پر موجود ہے آپ نے کسان لطا بھی نہیں دے رہے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بے نہیں رہے تھے ہمیں بیٹی آئی ہے پیسے نہیں رہے کہتے ہیں کہ آپ روڑا مزمزو اپنے پیسٹ کو لے کر کہیں چلے جاؤ پیسے نہ دیو ہم نے کہا یہ ہماری بات نہیں ہے عام آدمی کی بات ہے عام آدمی سے پوچھنا چاہتے ہیں جو وہ ایتے پیسے کہاں سے لے گا کیسے ایلاغ کرا لے گا اور میں آپ ستم ہوں آپ راندیج جھوڑکا جی سے بھی بات ہو گئی ہے ساری جو بھی مس کمپنیکیشن رہا ہے سارا سوالاؤ کر رہے ہیں راندیج جھوڑکا جی کا مس کمپنیکیشن رہا ہے بہت اچھے سی ہوگا یہاں پہ یہ میری جیمیواری ہے آئے میری کی جھوڑنے والی سار ڈاکٹر صاحب سے ابھی یہ کہاں گیا کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم پیشنٹ لینا بند کر دیں گے کس طرح کی دھمکیاں دوسرہ میڈیا کو دو رکھنے کی بات کس چیز کا ڈر ہے کس چیز کا ڈر ہے کہ میڈیا کو دو رکھنے کی بات نہیں نہیں میڈیا کو کوئی دو رکھنے کی بات نہیں ہے اور ڈاکٹر دوارد کالی بھی دی گئی ہے آپ چونی ہے میڈیا کے سامنے میں کود آیا ہوں ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بائٹ دے رہے ہیں ہم آپ کو بتا دی رہے ہیں میڈیا سے دیکھو میڈیا پر بہت ہی پرول ہے وہ ہے تم ہے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا ہر بات کو اٹھائی ہماری خامیاں ہمیں بتائی ہماری بھی کچھ مجیبوریاں ہیں لیکن یہاں پہ جو بھی غلط کبھی اپن ہوئی ہے اس کا solution کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت اجوال طریقے سے رندیر جوت کا اپنے گھر بھی جائیں ہم پورے وشواس کے ساتھ پہتا ہوں رندیر کو پوری جمعباری کے ساتھ یہاں سے پیشا جائے گا اور جو ان کی پرابلمز ان پرابلمز کو دھوڑ کرا جائیں ہندر پسند دھوڑ کرا جائیں پورا نتے سوست ہے پورا نتے سوست ہے ٹھیک ہے کوویڈ ہے اس میں وقت لگتا ہے یہ بات ہمیں بھی پتا ہے آپسیجن کی ریکوارمنٹ بھی رہ سکتی ہے وہ بھی ہم دیں گے میڈیسن کی ریکوارمنٹ رہے گی وہ بھی ہم دیں گے ہم ہر طریقے سے پورتی کریں گے جو رندیر سے میلی بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں بلس میں بہت بسکرپینسی ہے میڈیسن کے بلس میں بسکرپینسی ہے وہ میں نے ڈاکٹر انجنی سے بھی بات کری ہے وہ ڈسکرپینسی کو دور کر دیا گیا ہے اور آگے بھی ہم دور رکھیں گے اکیلے رندیر کے لیے نہیں ہر پیشنٹ کے لیے ہر صلصہ واسی بھی ہم بلکل پوری طرح ہر طرح سے آگے ہیں ہم نے فلو اوپیڈی فری اوپیڈ موننگ میں آٹھ سے دس شام کو تین سے پانچ ہر صلصہ واسی کے لیے فری میڈیکیشن ہم نے شروع کری یہ ہمیں کری رندیر جی کی طرف سے اپنے پریوار کو یہ بتایا گیا کہ وارڈ میں اور بھی پیشنٹ ہیں جن کی کرونا وارڈ میں رکھا ہوئے پر ان کی ریپورٹ نہیں آئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ان میں سیتی سکین کی ریپورٹ آ جاتی ہے تو سیتی سکین میں پوستیب آتے ہیں دوسرا ان کی سیچیریشن جو آکسیزن کا سیچیریشن ہے وہ اگر کم آ جاتا ہے ان کو رکھنا بہت جروری ہے ریپورٹ کا تو ویٹ کرنا پڑے گا ریپورٹ ہمارے آٹھ میں نہیں ہے ریپورٹ ساری کی ساری لیبروٹریز کے آتے ہیں وہ سرکاری لیبروٹری ہو اور سر پرائیوٹ لیبروٹری ہو آپ نے دیکھا ہوگا بومبے اور ڈیلی میں ساتھ ساتھ دین تک ریپورٹ نہیں آ رہی ہے مریض در در بٹک رہا ہے لیکن ہم یہاں بٹکنے نہیں دے رہے ہیں ہم کم سے کم ان کو بھٹی کر رہے ہیں ہم ان کو علاج کر دے ہیں ہماری پوری کوشش رہے گی ہمارا پورا آشواشن رہے گا آپ لوگوں کو کہ ہم ہر مریض کی برسک برسک ہم اس کا پورا ساتھ دیں اور گریب مریض کا کم سے کم حیائیتی دروں کہ ہم اس کا علاج کریں یہ ہماری پوری آئیے میں کی پوری کی پوری آپ کو آشواشن ہے میڈیا کے سامنے میڈیا کے ساتھ جو میس پہر کیا گیا ڈاکٹر انجنی کے دوارا اس کے لیے کیا کریں ہم مافی چاہتے ہیں ہم مافی چاہتے ہیں اگر ان کے دوارے میس پہر کیا گیا ہے ہم بھی پور مافی چاہتے ہیں ٹھیک ڈھیک 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 تو یہ ڈاکٹر آسوک پارک جی ہے اور انہوں نے آکے بتایا کہ ہماری آگے کے لیے پوری تیاری ہے اور انجید وزکان جی سے بات ہو گئی اور انہیں جلدی ہی ڈسچارج کر دیا جائے گا لیکن پریبار والوں کا یہ آروپ ہے کہ ان کا جو بل ہے وہ زیادہ بنایا گیا تھا اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب ہے انہوں نے بھی مانا کہ سنجیبنی ہسپٹل کے جو انجنی دوکٹر جی ہیں انہوں نے بتایا کہ جو بلز میں گڑ بڑی ہے اس کو انہوں نے مانا ہے کہ وہ ہو سکتی ہے ایسے نہ جانے کتنے مریج ہیں جن کے بلوں میں اس طرح کی گڑ بڑی ہوئی ہے یا ہوگی یہ تو سنجیبنی ہسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں یا پروندک ہیں بھائی جانے ہم سبھی مریج کے اجبل بریشے کی کامنا کرتے ہیں اور اس میں پوراں کا سوست رہنے کی کامنا کرتے ہیں ایسی گھٹنا جو آج سنجیبنی ہسپٹل میں ہوئی ہے مچھلے دنوں سے لٹ بک دو تین ہسپٹلوں میں ایسی گھٹنا ہوتے آ رہی ہے آگے ایسی گھٹنا نہیں ہو اس کے لئے ہم ڈاکٹروں سے بھی اپیل کرتے ہیں جتنے بھی ہسپٹل ہیں انہیں یہی نیوزن کرتے ہیں جتنے بھی مریج ہیں ان کو شامتی سے اور صحیح طریقے سے ان کا اپچار کریں آپ تمام ساتھ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آم جن تک یہ آواز پہنچیں آپ سب کا بہت بہت نواز